پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے اس ڈیٹا سینٹر میں پنجاب بھر کے سرکاری دفاتر کا ڈیٹا موجود ہے کسی بھی ملک کی جانب سے کیا جانے والا پاکستان پر کوئی بھی سائبر اٹیک ان سکرینوں پر دیکھا جا سکتا ہے اور جیسے ہی اٹیک پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس کی نشاندہ ہی کر کے اس کو بلوک کر دیا جاتا ہے روان سال سب سے زیادہ ہیکنگ کے کیس ہمساہیہ ملک سے موصول ہوئے اس ڈیٹا سینٹر میں روزانہ قریباً سو سائبر اٹیک بلوک کیے جاتے ہیں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پی آئی ٹی بھی سجاد غنی کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا کوئی بھی شخص جب بھی ہیکنگ کی کوشش کرتا ہے تو سوفیر اس کی نشاندہ ہی کر لیتا ہے ہمارے پاس دیفرنٹ پوری دنیا سے اٹیکس آ رہے ہیں بلکہ وہ اٹیکس اس حد تک ہوتے ہیں ہم نے اس کو ڈیفرنٹ لیولز پر روک رہے ہوتے ہیں وہ اٹیک پہلے ہمارے پاس ایک تو ڈی ڈاوس اٹیکس ہیں پھر ہیکنگ کے اٹیکس ہیں جو لوگ ہماری ویب سائٹس کو ڈی فیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن سے ڈیٹا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ سکرین ڈیٹا سینٹر میں لگے آلات کی مانیٹرنگ کرتی ہے ڈیٹا سینٹر ایکسپرٹ سوفیر کے تحت ان بھاری مشینوں کی نمی اور درجہ حرارت بھی معلوم کیا جا سکتا ہے ڈی سی آئی ایم سوفیر کے ذریعے اس کا 3D ویو بھی دیکھا جا سکتا ہے سائبر سیکیورٹی سمیت پنجاب بھر کے سرکاری دفاتر کا ڈیٹا عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک کے اس ڈیٹا سینٹر میں محفوظ ہے اور اگر کبھی بھی یہ ڈیٹا سینٹر کسی بھی ناگہانی آفت کی ضد میں آتا ہے تو اس کا تمام ڈیٹا تین مختلف جگہوں پر محفوظ کیا جا چکا ہے کیمرامین کاشف جواد کے ساتھ دعا مرزا پبلک نیوز لاہور